اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں دوستو بزنس اینڈ ٹیکنیکل انگلیش کی اینئے ویڈیو میں میں آپ سب لوگوں کو خوش احمدید کہتا ہوں تو دوستو آج کے ویڈیو میں ہم ایک بزنس اینڈ ٹیکنیکل انگلیش کی اینئے ٹپک کور کرنے گا اور انشاءاللہ چند ویڈیوز تک ہمیں اس سیریز کو کنکلوٹ کر دیں گے ٹھیک ہے چند ویڈیوز تو نہیں ہوں گی اٹھ دس ویڈیوز بنیں گی لیکن میری کوشش ہے کہ میں اس سیشن میں اس ٹپک اس پورے کورس کو کمپلیٹ کر دوں ٹھیک ہے اس کے بعد بھی ویڈیوز اس کے پر اپلوڈ کیا کروں گا لیکن جو ہمارا ایک گول ہے یا جو ہم نے کنٹنٹ کیا ہوئی ہیں تو ان کو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کور کرنے کی کوشش کروں گا جیسا کہ میں نے ذکر کیا کنٹنٹس کا تو سب سے پہلے ہم لوگ بہت چیک کر لیتے ہیں اپنے کنٹنٹس کو جو ریڈ میں مارک کیے پڑے یا ریڈ میں ٹائپ کیے پڑے یا ریڈ میں ٹیکسٹ ہے وہاں الگ کور کر چکے ہیں ٹھیک ہے اور ریپورٹس یعنی بلو والا جو ہے اس کو ہم نے کافی سارا کور کر لیا اور دو تین ویڈیوز اور شاہد آر بنیں گی ٹھیک ہے تو یہ آج بھی ہم ریپورٹس کا ایک ٹپک کور کریں گے ٹھیک ہے اور دو تین ویڈیوز اور پی ہم بھی کور کریں گے اس کے بعد جو فیچر ٹپک ہیں وہ بلیک میں مارک پڑے انشاءاللہ یہ بھی ٹپک ہم انشاءاللہ کور کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم میں اس طرح کرتے ہیں کہ آج کا ٹپک سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کا ہمارے ٹپک جیسے کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے ریڈ میں مارک پڑا ایمپیریکار ریسائچ رپورٹس آج ہم ایمپیریکار ریسائچ رپورٹس پر بات کریں گے کہ ایمپیریکار ریسائچ رپورٹس کیا ہوتی ہیں اور ہمیں کس طریقے سے ڈیویلپ یا ریٹ کر سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بغیر کوئی ٹائمز آیا کہ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ایمپیریکار ریسائچ رپورٹس کیا ہوتی ہیں جیسے کے نام سے پتا ہے کہ ایمپیریکار ریسائچ رپورٹس ٹھیک ہے تو یہ رپورٹس عمومن ہماری کسی ریسائچ یا سٹڈی کے ریزلٹس پر مشتمل ہوتی ہیں یا موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس طرح کرتے ہیں کہ کسی بھی کوئی ہماری ریل لائف میں یا کوئی بھی سینٹیپک قویسٹن یا کوئی ریل لائف کا قویسٹن ہوتا ہے اس کو انسر کرتے ہیں یا کسی آئیپوتس سے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے بعد ایمپیریکار ریسائچ رپورٹ یعنی ایک ٹیکنیکل قسم کی رپورٹ ہوتی ہے ایک ٹیکنیکل قسم کی رپورٹ نہیں ہے اس طرح کی رپورٹ نہیں ہے بلکہ کسی ریسائچ پر مشتمل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ایک سلائٹ ایکسٹر ڈال گئی ہے یہ میں رموو کر دیتا ہوں اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے سپر سٹرکچر کی یعنی اس کا سٹرکچر کیسا ہوتا ہے تو دوستو اس کے سٹرکچر میں سب سے پہلے آتا ہے ہمارا انٹرڈکشن ٹھیک ہے انٹرڈکشن میں ہم بتاتے ہیں کہ ہماری جو سرچ کی امپورٹن ہے اس کے بعد آجاتے ہیں ہمارے ابجیکٹیوز آف ریسائچ یعنی ریسائچ کی کیا ابجیکٹیوز ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا ڈونڈ رہے ہیں اور اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہے میتھڈ میں یہ آتا ہے کہ ہماری جو ریسائچ کا میتھڈ ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہماری آجاتہ ہے داڈسکیشن داڈسکیشن ہم اپنی ریزلچہ کو آجات تہری Где destہ کرتے ہیں بے اس کے بعد ہوتا ہے نقلیزلجان ٹھیک ہے اور ہم اپنے ریزلٹ پہ سے جنکلیوڈ یا نتائج اخترار کرتے ہیں statesy Ichzd样es میں بھی ہے یاورقین مازwanہ Professor ہم جتم کا اپنزل طرح کیسی ہے تو ہم اپنے جو ریزلٹس ہیں تھیک descubras یا ان کی importers vierے ریٹوں گائیں اپنی تجاویز دیتا ہے یا کچھ چیزیں ایڈوائیس وغیرہ کرتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ تو ریکمینڈ وغیرہ کرتا ہے ٹھیک ہے تو ریکمینڈیشن میں یہ ہوتا ہے اب ہم ان کو ون بے ون کور کرتا ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں انٹرڈکشن کی انٹرڈکشن میں ہم ریڈرز کو سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ ہماری ریسائج کس بار میں ہے اور یہ ہماری ریسائج ایمپورٹنٹ اس کے لیے آیا ہے کہ نہیں ہماری ریسائج اس کے لیے کیوں ایمپورٹنٹ ہے یا ٹھیک ہے تو اس کو آنسر کرنے کا دو سٹپ نہیں کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم ٹاپک اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم بتانے کیا لگے اس کے بعد ہم اس کی ایمپورٹس بتاتے ہیں ٹھیک ہے تو ایمپورٹس جو ہم ٹاپک اناؤنس کرتے ہیں وہ ایک اپنے سنٹنس یا اپنے ٹاپک کو ایک لائن میں بتا دیتے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ ٹاپک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جو دوسرے سٹپ ہے وہ ہے کہ ہم اس کی ایمپورٹس کو ایکسپلین کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ایک طریقہ ہو سکتا ہے یا دونوں طریقہ یہ جو میں آپ کو بتانے چاہا ہوں یہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اپنے ریسائج کی اس طرح کرتے ہیں کہ ریلیویس اپنے ارگنیزیشن کی گولز کے مطابق شو کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ہمارا جو ریسائج کیا اس کی ریلیویس یعنی جو اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ایمپورٹس کو شو کرتے ہیں دوسرا اس طرح ہوتا ہے کہ اگر اس سے پہلے کچھ 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 پبلش ہوا پڑا ہوتا ہے اس کی ایمپورٹس کو یا اس کو اس طرح کر لیتے ہیں کہ ریویو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ پہلے اس پر یہ کام ہوا پڑا ہوتا ہے اور اس میں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے والی ریسائج اور اب والی ریسائج ہے اس کی گیپ کو کیسے فیل کیا جا سکتا ہے اس کے بعد جو دوسرا پارڈ ہے وہ ہے ریسائج کے ابجیکٹیوز ٹھیک ہے ریسائج کے ابجیکٹیوز یا ہماری جو گولز کیا ہیں وہ کیا ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم سب سے یہ اس کو ہمارا question ہوتا ہے ہمارا یہ question ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا ڈھونڈ رہے ہیں یا ہمارا اس research کا مقصد کیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم بتاتے ہیں کہ ہم کیا ڈھونڈنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہماری جو بھی empirica research یا کوئی research report ہوگی وہ اس میں بڑے clear cut objectives ہوں گے کہ ہم نے کیا کچھ کرنا ہے اس میں ہمارے project کو فوکس ہوتا ہے research method ہوتے ہیں یا result کی shape وغیرہ سب کچھ discuss کرتے ہیں اس کے بعد جو تیسی چیز ہے وہ ہے method ٹھیک ہے تو اس میں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ ہماری research کا method کیا تھا ٹھیک ہے یعنی اس کا جو main focus ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ readers یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری research کے جو method یا طریقہ ہے وہ ٹھیک بھی آیا یا نہیں یا logic ہے اس میں یا نہیں ٹھیک ہے تو اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم جو method research کے لیے use کرتے ہیں اس کو بڑے clearly یا بڑے closely observe کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس detail میں اس detail میں تین قسم کے method شو ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یعنی تین مقاسد کو ہو سکتے ہیں سب سے پہلا یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو method ہے اس کی appropriateness یعنی تین قسم کے result دے سکتے ہیں یا تین قسم کے مقاسد پوجہ کر سکتے ہیں پہلا یہ ہے کہ ہماری جو research ہے اس وہ sound بھی ہے یا appropriateness کا مطلب کہ کیا وہ اس قابل بھی ہے کہ اس کو کیا جائے گی یعنی اس research پر آپ انسار کریں یا نہیں کیونکہ اگر research ہے اگر اچھی نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے تو کوئی فیدا نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے کسی standard پر نہیں بنی ہوئی یا کوئی اقل سے بالا ہے یا کچھ اس طریقے سے اقل سے مبرہ ہے ٹھیک ہے تو وہ لوگ اس پر اتنا زیادہ believe نہیں کریں گے کیونکہ جو جس کی base اتنے کمزور ہے اس research پر کیا ہم اس کے دنسی جا کریں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہم method use کر رہے ہیں یا conclusion کے لئے ہم نے جو method use کیا ہے اس کی کتنی کچھ limit ہے کتنا کچھ اس method کا انسار ہے یعنی یہ تو نہیں ہے کہ کون سے environment میں وہ method use ہوتا ہے یا وہ جو ہمارے results ہیں یا conclusion اس پر کتنا یہ اس کا effect ہے ٹھیک ہے یعنی آر بندہ کر سکتا ہے کون se mall ہے یہ سارا کچھ ہم method میں use کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یعنی اس کی limitation وہ کن حالات میں چل سکتی ہے کن حالات میں چل سکتی ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو لوگوں کو ہم یہ information provide کریں گے تو لوگ اس طرح کریں گے اگر method کوئی نیا ہے یا کچھ اس طریقے سے تو وہ اس طرح کریں گے کہ اسی طرح کے experiment کر کے ہمارے results کو verify کریں گے کہ ہم نے result ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے کیا پتا ہم میں اسی بھی غلطی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یا وہ result کو کریں گے یا وہ اس طرح کریں گے کہ اس طرح کی results کو وہ وزید آگے بڑھائیں گے ٹھیک ہے تو جو آپ information اس method میں بتاتے ہیں یہ totally اس پر depend کرتا ہے کہ ہماری research کی nature کیسی ہے اس کے بعد آجاتا ہے ہمارا جو part ہے وہ ہے result ٹھیک ہے تو result میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہماری research کے کون سے result مریا کاری ہے ٹھیک ہے تو result میں وہ ہی data ہوتا ہے جو ہم اپٹین کرتے ہیں یا جو ہم حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہماری جو empirical research report ہوتی ہے اس کا بڑا چھوٹا یہ یعنی یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں result ٹھیک ہے results عموماً ہماری table یا graph سکرہ جیسا کہ آپ لوگوں پتا ہے اس میں show کیا جاتے ہیں اس کے بعد جو چیز آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے discussion ٹھیک ہے تو ہم اپنے results کو repeat کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ہم اپنے results کو discuss کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اگر ہماری report چھوٹی ہے یا کچھ تو عموماً یہ اس طرح ہوتا ہے کہ results کے اندر ہی اس کو cover کا لیا جاتا ہے discussion کا لگ سٹ ہے یعنی section ہوتا ہے بلکہ results میں cover کیا جاتا ہم اپنے results کو compare بغیرہ یا کچھ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہمارا position وہ ہے conclusion conclusion میں ہم اپنے results کی مفقات بتاتے ہیں ٹھیک ہے ہم اپنے اس طرح کرتے ہیں لوگ readers کے question کو اپنے results کے ساتھ relate check plane کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا امومن conclusion کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہاتے ہیں recommendation recommendation میں ہم readers writer readers کو بتاتا ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے انہیں کیا وغیرہ recommend بغیرہ کرتا ہے تو دوستو یہ تو ایک شار سی video تھی empirical research reports پر انشاءاللہ اس کے بعد feasibility reports باقی reports پر بھی بات کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک شار سی videos ہوتی ہیں اگر آپ لوگ ان کے بارے میں وزید سیکھنا چاہتے ہیں تو internet آپ کے لئے available ہے اگر آپ مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں میں آپ کو فردر اس کے بارے میں guide کر لوں گا ٹھیک ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو next ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے ٹھیک ہے تو اس topic کو تھوڑا اور آگے لے کر جائیں گے تو تب تک کیلئے عجاز دیجئے اللہ حافظ